اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العبدتن من لسانی یفقہ قولی اچانک ایک خیال دل میں آیا سوچا اسے ویڈیو کی شکل میں آپ تمام دوستوں تک پہنچا دیا جائے پیراڈائس سٹی نشہرہ کو اپنانے کی پیراڈائس سٹی نشہرہ کے ساتھ رہنے کی پیراڈائس سٹی نشہرہ کو آباد کرنے کی کوششوں کا حصہ بننے کی وجہ کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ماحول ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے جس میں ہر ایک جگہ کے لیے ہر ایک میں کہوں گا سرگرمی کے لیے ایک مخصوص مقام ہوتا ہے کمرشل ایریا ہوتا ہے پلی گراؤنڈز ہوتے ہیں اس میں اور اسی طرح کے صحت مند تفریق کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں تو پیراڈائس سٹی نشہرہ اس وقت پہ ایک جامع منصوبہ ہے رہائشی جہاں پہ آپ کو نہ صرف کشادہ گلیاں چائے پانچ مرلے کا آپ پلوٹ کہیں یا دس مرلے کا پلوٹ کہیں تمام تر سہولیات سے معیزن بلکہ اس کے علاوہ آپ کو بہت بڑا فیملی پارک آپ کو کرکٹ اکیڈمی آپ کو ہل پارک اور اب انشاءاللہ سنہ اسپورٹس اسلامی اسپورٹس آرچری تیر اندازی ائر گن پینٹ بال یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو میسر ہوں گی تو اب پشاور جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے بہت زیادہ نہ چاہتے ہوئے مطلب اس کی آبادی وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ بس اب سلم میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو ایسے ٹائم پہ ایک نیا مستقبل کے لیے آئندہ کے پچاس سالوں کے لیے فیرڈائس سٹی نشہرہ ایک 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 بہت امدہ اور بہت بہترین اور ایک بہت جامع چائس ہے بہت سارے میری طرح کے اور بہت سارے ایسے لوگ جو پشاور میں یا مردان میں یا نشہرہ میں ایون جو ہے وہ کسی سلم میں یا کسی کمپرومائزڈ سیچویشن میں زندگی گزار ہیں تو ایک ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے جی ہجرت میں اے ویسے بھی سنت بھی ہے اور برکت بھی ہے تو دیکھئے آئیے آئیے آکے وزٹ کیجئے پیرڈائس سٹی نشہرہ کو ایک مرتبہ پھر اس نگاہ سے دیکھئے کہ کیا پشاور سے اٹھ کے جو ہے وہ نشہرہ میں لیونگ پوسیبل ہے کاروبار نوکری پشاور میں رکھئے میں ڈیلی آتا جاتا ہوں پشاور نشہرہ سے کوئی ایشو نہیں میں یہاں سے تھرٹی ٹو کلومیٹر رہی تو آباد رہیے صدا سلامت رہیے جی ایک بات اہوی میرے ذہن میں تھی میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جائے جزاکم اللہ خیر کسیرہ